آپ بھی اس کو دیکھیں وہ فائنل کال کہہ رہے ہیں آج انہوں نے ایک ورچل جلسہ بھی کیا اور وہ سوشل میڈیا پر چلا بھی اور I don't know کہ پھر اس کا کیا آؤٹکم ہوا but of course وہ عمران خان کی پرانی سپیچز بھی چلا رہے ہیں کہ اب نہیں تو تب کب نہیں and all of that but میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت کیا وہ کسی صورت گھبرائے ہوئے ہیں کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی اس مرتبہ فائنل کال پر بہت لوگ نکل آئیں گے کہ آپ چار دن پہلے سے یہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کیونکہ آپ یاد رکھیں گے رضا تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ سپرائزز دیں گے that's why ہم لاحے عمل آپ کو نہیں بتا رہے دیکھیں نادیا بات یہ کہ حکومت گھبرانے والا مقام تو ہوتا ہے دیکھیں اس کی بجا یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی وائلنس ہوتا ہے یا انجنئر کیا جاتا ہے تو حکومت وقت بدنام ہوتی ہے crisis بن جاتا ہے crisis بنتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ چھانٹی کرنی پڑتی ہے اور یہ کہ کام خراب ہو جاتا ہے اس لیے اس حد تک تو anxiety ہوتی ہے اور اس کو manage کرنا پڑتا ہے لیکن جہاں تک لوگوں کے numbers کی بات ہے نادیا اس لحاظ سے کوئی anxiety نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ recent تاریخ دیکھ لیں نا آپ دیکھیں کہ KP کے سرکاری ملازمین کو اگر آپ نکال لیں تو کتنے لوگ تھے جو last time آئے تھے ٹھیک ہے بہت بندشے تھیں بہت رکاوڑے تھیں لاہور میں بھی ایک جلسہ کیا گیا لاہور سے باہر کہیں کسی بڑے مقام کے اوپر کتنے لوگ اس میں آگئے دیکھیں خود سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ جب تک تین چار لاکھ لوگ یہ ان کے الفاظ ہیں نہیں ہوں گے اس وقت ہم خان صاحب کو رہا نہیں کرا سکتے انکوٹ اب تین چار لاکھ لوگ لانا کوئی آسان کام نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے دس سال میں تین چار لاکھ لوگ جو ہے ان دھرنوں لانگ بارچز میں نہیں لاسکی 2014 میں تمام تر ریاستی مشینری کے باوجود لاکھ لوگ سے بھی کم لاکھ بھی نہیں پورا ہوا ٹارگٹ پوری مشینری ساتھ تھی اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ووٹر کا جو کانڈکٹ ہوتا ہے وہ پیسفل طریقے سے وہ زیادہ ہے اس لیے پروری میں لاکھوں ووٹ کرونا ووٹ ملے پی ٹی آئی کو کوئی شک نہیں ہے لیکن باہر نکل کر پولیس کو اور اپنے آپ کو رسک میں ڈال کر یہ نہیں کر سکتے دوسری بات ہے جتنی انہوں نے ریپریشن اور سختیاں کی ہیں پکڑ پکڑ کے لوگ ڈڑتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی جانا چاہیں گے حقیقی آزادی کے لیے تو آپ بھی ان کو روکیں گی کہ آپ کہیں گے نہیں جانا تم نے باہر پکڑے جاؤ گے کون جا کے تمہاری زمانتیں کرائے گا اچھا خود جو بچے ہیں خود یہ سوال اٹھایا لوگوں نے لوگوں نے کہا ہے یہ بات حالانکہ مایوب لگتی ہے مجھے لیکن دہرانی ضروری ہے کہ بھئی خود خان صاحب کے بچے اور بشرا بیگم کے بچے اور علیمہ خان کے بچے مطلب وہ جو حسان نیازی بچارہ تو ہے وہ ابھی تک ملیٹری کوٹ میں وہ اس کا چائل چل رہا ہے اس کو تو نکلوا نہیں سکے ابھی تک باکیوں کے بچے جو ہیں وہ آگے آکے ارسٹ ہو جائیں وہ گولیاں کھائیں یا وہ پولیس کی چپیڑیں کھائیں یا ڈنڈے کھائیں اور آپ کے اپنے بچے اور آپ لوگ جو ہیں دور دور سے کام کریں جی ہم ارسٹ ہو جائے گی ہمیں بڑا خطرہ ہے ایسے تو نہیں ہوتا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں جتنی بھی بات چیت ہو رہی ہے اس وقت تو کتنے بیر منمم پر تحریک انصاف راضی ہو جائے گی دیکھئے بیر منمم پہلی تو بات ہے نادیا کیا شرائط ہے پہلی ہے کہ خان صاحب جیل سے نکلیں یہ جو ملیٹری کورٹس میں مقدمے ہیں یہ ختم کیے جائے سیویلنگ کورٹس میں متقل کیے جائے چھوڑا جائے ان کے ورکرز کو اور جو لیڈرز بند ہیں اور وغیرہ وغیرہ نمبر دو یہ کہ فروری آٹھ کا الیکشن ناجائز تھا اگلے الیکشن کا اعلان کیا جائے فوری طور پر یہ ان کی میکسیمم شرط ہے منمم یہ ہو سکتی ہے سال یا اسٹیبلشمنٹ نے جو مبیدہ طور پر کہا ہے انہوں نے کہا کہ دو تین سال ویٹ کرو اور پھر ہم آپ کو فیر الیکشن دے دیں گے یہ میں نے سنا ہی ہیں باتیں اور تیسری شرط ظاہری بات ہے یہ کہ وہ جو موجودہ ہائیبریڈ نیزام کی اوپر آرمی کی اس وقت دست شفقت ہے اس کو ہٹا لیا جائے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی طرح یہ باتیں ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتوں کے اوپر یقیناً ڈائلوگ ہوگا اور ایک نگوسیشن بھی ہوگی اور خاندہ آپ کو پیچھے تھوڑا سا جانا پڑے گا اپنی میکسیملس ڈیمانڈ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی کیا شرائط ہے اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس سسٹم کو چلنے دیں اگلا الیکشن آپ کو ہم دے دیں گے نمبر دو یہ کہ اگر ہم آپ کو بات نکالتے ہیں آپ نے بات نکال کے انتشار نہیں پھلانا آپ نے جلسے جلوز دھرنے کی یہ سیاست ہے یہ نہیں کرنی ٹھیک ہے تیسا ہی کہ آپ اپنی کریں آپ اپوزیشن میں پارلیمنٹس میں اسیبلیوں میں آپ نے جو کرنا کریں قانون سازی کو اپوز کریں لیکن اس کے اوپر ان کو گیارنٹیز چاہیے ہیں گیارنٹیز تو خان صاحب نہیں دینے کہ فی الحال وہ بھی نہیں مان رہے وہ نہیں مان رہا ہیش ٹیگ جیسے کہا جاتا ہے اور وہ سٹیل میٹ برقرار ہے انفورچونٹلی وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ مجھے آپ سے بہت ساری اور باتیں پوچھنیتی آنے والے دن میں پوچھنیتی پر پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا اگر یہ کہہ دیا کہ اگلا الیکشن آپ کا ہوا اور ڈانالڈ ٹرم اگر جانیوری میں آکر کسی قسم کی کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں تب پاکستانی حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی یہ بہت اہم ہو نادیا اس سے پہلے میں آپ کو جاتے ہو یہ بھی کہہ دوں کہ دیکھیں تین ڈیویلپرز جو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جنرل فیض امید کا جو کوٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور غالباً اس میں ایک ڈراف فیصلہ بھی لکھا جا چکا ہے مجھے کل کسی نے ایک بہت ہی ریلائیبل سورس جو کہ جنرل فیض کو ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے بالکل یہ باتیں کہیں ہوں گی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ عمران خان کلاف ٹیسٹیفائی کریں گے اس طرح کہ ان کی اتنی گہرہ یارانہ مراسم ہے وہ نے کہا جی بالکل بالکل کیا ہوگا سب اپنی جان بچاتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں اس مشکل سے پہلی تو یہ ڈیویلپمنٹ ہے دوسری نادیا جو اہم ڈیویلپمنٹ جو نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیابیشمنٹ اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر تیاری کری ہے کہ جسٹن کیس کہ ڈانلڈ ٹرمپ کچھ ایسا پریشر ڈالتا ہے یا ڈیڈ لائن دیتا ہے تو وہ ایم بی ایس محمد بن سلمان کے تھرو جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کا ان کا پلید ہے وہ اور بات ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف نے لوبنگ بہت زیادہ یہاں پر کی ہوئی ہے اور وہ ٹرمپ بلکل کوئی نہ کوئی بیان یا ٹویٹ دے گا ڈیفنیٹلی وہاں وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھی اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں بمباری کر دوں گا پاکستان پہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور نہ ہے کوئی فوجی ایڈ آ رہی ہے تیسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے نادیا وہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے اور وہ ہے عدلیہ کے حوالے سے عدلیہ کے اندر جو اب چینجز لے آئی گئے ہیں آئینی بہت بن گیا ہے اس میں چھبیسویں ترمیم کے ریورسل کی کوئی سپیس نہیں ہے اور فیلحال اچھا وہ اور بات ہے خان صاحب آتے ہیں وہ ان کی پارلیمنٹ بدل دیتی ہے پتہ نہیں کب وہ دو سال بعد دو سال بعد چار سال بعد پان سال بعد وہ دیکھا جائے گا فیلحال کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے اسی تنخواہ کے اوپر سب گزارا کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کو اگر یہاں پر یہ تھرزرے فرائیڈے تک یہ چیزیں نہیں کوئی کمیونکیشنز چلتے تو پھر بلکل امکان ہے کہ خان صاحب کو فوجی مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا اور ڈانلڈ ٹرم کے آنے سے پہلے پہلے کوئی کنوکشنز بھی سنائی جا سکتی ہیں تاکہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہے کہ وہ یہ تو عدالتیں انہوں کی آئے ہمارا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو عدالتیں اپنا پروسس کریں گی اور دیکھیں ساری خبریں جو ہیں وہ آپ نے پروگرام کے بالکل آخر میں جا کر دی ہیں رضا انٹریسٹنگ رہے گا اگلا ہفتہ آپ بھی یہیں میں بھی یہیں دیکھ دیں کہ کامیابی کس کی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی that's all for today اجازت دیجئے اللہ حافظ